بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیرز ونس آج کے اس ویڈیو میں آپ کے تمام کوئسنز کے آنسرز دینے جا رہا ہوں سپیشلی بورڈ آفیس جا کے آپ کے کوئسنز کے آنسرز لے کے آیا ہوں تاکہ آپ کسی دوکھے میں نہ رہیں آپ کے سارے کی ساری ٹینشن دور کرنے جا رہا ہوں اگر آپ کو میری بات پر وشواس نہیں ہو رہا تو یہ ایک چھوٹی سی پہلے ویڈیو دیکھیں یہ جی میں بورڈ آفیس پہنچ چکا ہوں وہاں پہ آپ کے جتنے بھی تمام کوئسنز ہیں ان کے آنسرز لینے کے لیے میں یہاں پہنچ چکا ہوں تاکہ ہنڈر پرسنٹ آپ کو کنفرم نیوز جو بھی ہے وہ آپ کو بتائی جا سکے لو جی ہو گیا یقین بورڈ آفیس جا کے آپ کے کوئسنز کے آنسرز لے کے آیا ہوں اگر آپ ویڈیو لاس تک دیکھتے ہیں تو آپ کے ہر ایک کوئسنز کا آپ کو آنسر مل جائے گا کچھ بچے کہہ رہے تھے سر سپلی لگ گئی ہے سپلی کے ایڈمیشن کی ڈیڈ کب سٹارٹ ہوگی ایڈمیشن کیسے بھیجیں گے پیپر کب ہوگا ریزلٹ کب آئے گا کچھ بچے کہہ رہے ہیں سر سپلی کے ساتھ ساتھ کوئی دو تین سبجیکٹ امپروو بھی کر سکتے ہیں تاکہ ہمارا ریزلٹ اچھا بان جائے کچھ بچے کہہ رہے ہیں سر سپلی لگ گئی ہے لیکن آگے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا ہے کیا ایڈمیشن آگے ہو سکتا ہے یونیورسٹی میں کچھ بچے کہنے سر یہ نیو پیرنگ سکیم آئے گی یا پرانے والی فالو ہوگی بہت سارے کوئیسنز تھے ہر ایک کوئیسن کا میں نے آنسر تو دیا تھا لیکن پھر بھی بچے بار بار کوئیسن کر رہے ہیں تو میں نے سوچا کہ چھوٹی سی ویڈیو بنا لیتے ہیں جن کے اندر آپ کے تمام یہ آپ ہی کے کوئیسنز ہیں آپ کے تمام کوئیسنز کے آپ کو آنسر دے دیتے ہیں ڈیٹیل میں تاکہ ہر ایک بچے کی ٹینشن دور ہو جائے ٹھیک ہے تو پھر ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے تمام دیکھنے والے سرنے سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کے پیار محبت دکھایا کریں یار آپ ہی کے لیے ویڈیو بناتے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کائنڈی وہ ضرور چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں آپ کا بہت شکریہ تو میں بات کر رہا ہوں جی ٹویلت کلاس کیونکہ ابھی پنجاب بورڈ کلاس ٹویلت کا ریزلٹ آیا ہے تو اس کے بعد سیکنڈ اینوال اگزام ابھی ہون ہے ٹھیک ہے تو اس کے پوائنٹ آئیو سے آپ کے جتنے کوئیسنز تھے وہ سارے میں نے یہاں پہ لکھ لیں اب ان کے ہم ون بے ون آپ کو آنسر دیتے جائیں گے پہلے میں ایک چیز کلیل کر دوں کہ ابھی جو فیفٹین ڈیز تک پروسٹیس چل رہا ہے نا وہ ریچیکنگ کا چل رہا ہے جس ٹونٹ نے اپنا پیپر چیک کروانے ہیں وہ ان فیفٹین ڈیز میں پندرہ دنوں کے اندر اپنا پیپر چیک کر سکتے ہیں ٹھیک اس کی فیپے آپ کو کرنی پڑے گی وہ آپ کو میں نے سارے طریقہ پریویس ویڈیو کے اندر بتایا ہوگا ہے اب یہ آپ کا پہلا کوئیسن ہے سر سپلی پیپر کے سپلی پیپر کے لیے ہمارے پاس چانس کتنے ہوں گے کتنے دفعہ ہم سپلی کا پیپر دے سکتے ہیں ایک دفعہ دیا دوبارہ سپلی لگ گئی دوسری دفعہ دیا پھر سپلی لگ گئی تو کتنے دفعہ ہم پیپر یہ دوبارہ دے سکتے ہیں تو کتنے چانسیز ہوں گے آپ کے پاس سپلی کے پیپر کے آپ کے پاس تھری چانسیز ہوتے ہیں یہ یاد رکھ لیں بس تین دفعہ آپ کو ریاد مل سکتے ہیں اس کے علاوہ نہیں بھی نہیں ہوتا ہم آپ کو سارا کچھ ساتھ بتاتے رہیں گے بس چینل کے ساتھ جھوڑے رہیں اس لیے کہتا ہوں چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں ایڈمیشن ڈیٹ ابھی کہیں پہ بھی نہیں ہے لیکن میں آپ کو کنفرم کر کے بتا رہا ہوں کنفرم کر کے بتا رہا ہوں دو دن کے بعد یہ ویب سائٹ پہ شو ہو جائے گی لیکن ابھی جن کو تینشن ہے نا وہ سارے سن لیں کہ آپ سپلی کے پیپر کا ایڈمیشن بھیج سکتے ہیں یہ جی ٹین آف سیپٹمبر سے یہ رہے گی تقریباً میرے خیال ہے سولہ یا سترہ ٹھیک ہے نا یہ ہے دیسٹویٹس ڈیٹ دس سے سولہ سیپٹمبر تک آپ سنگل فی کے ساتھ سپلی کے پیپر کا ایڈمیشن بھیج سکتے ہیں آن لین آپ کو اپلائے کرنا ہوگا وہ میں نے آپ کو پریویس ویڈیو کے اندر سارا کوئی ڈیٹیل میں بتایا ہوئے کہ کیسے آپ اپلائے کریں گے پھر بھی ایک ویڈیو بنا دیں گے لیکن ابھی آپ کی یہ ٹینشن تو ختم ہو نا آپ سیمپل کسی کیمپیٹر والے کے پاس چلے جائے فوٹو کا پھر مشین والے بندے کے پاس اس نے ایک سسٹم رکھا ہوگا وہ آپ اس کو کہیں جی ہم نے سپلی کے پیپر کا ایڈمیشن بھیجنے لہذا فارم نکال دیں وہ فارم نکال دے گا آپ اس کو فیل کریں گے اور اس کے بعد چلان جا کے آپ بینک میں جمع کروا دیں فی پی کرنے کے بعد آپ وہی فارم جو ہے وہ ٹی سیس کروا دیں یہ آپ اپنے بورڈ آفیس جا کے جمع کر رہا دیں اتنی سی بات ہے کیا مشکل کام ہے تو بہرحال یہ پہلی چیز کلئر کر لیں کہ دس سپتمبر سے ایڈمیشن ڈیٹ سٹارٹ ہو جائے گی سپلی والے کوئی ٹھیک ہے جی سولہ سپتمبر تک آپ سنگل فی کے ساتھ ایڈمیشن اپلائے کر سکتے ہیں بھیج سکتے ہیں کیا اس کے بعد ختم پھر نہیں اس کے بعد اگر کچھ بچے بھول گئے ہیں نہیں بھر سکے تو پھر آپ ڈبل فی کے ساتھ پھر آپ ایڈمیشن بھیج سکتے ہیں تو ڈبل فی کے ساتھ کب تک آپ بھیج سکتے ہیں یہ رہے گا تقریباً آپ کے پاس رہتا ہے جی ایک ویک اور یعنی کہ سولہ کے بعد اگر آپ کو میں بتا دوں تقریباً یہ رہے گا لکھ دیتے ہیں وان ویک ٹھیک ہے تو یہ تقریباً بنتے ہیں چوبیس پچیس اس طرح سے سمجھ لیں ٹھیک ہے تو سولہ سپتمبر کے بعد ایک ویک تک ڈبل فی کے ساتھ آپ دوبارہ بھی ایڈمیشن بھیج سکتے ہیں اگر آپ پہلے سنگل فی کے ساتھ نہیں بھیج سکے تو کلیر پہلے کوئشن کا آن سر کلیر اب اگلی بات سار جی یہ سپلی کا پیپر کب ہوگا ڈیر سنر سے یاد رکھ لیں یہ پیپر ہوگا جی ٹوانٹی ون اکیس اکتوبر سے یہ پیپر سٹارٹ ہو جائیں گے آپ کے اکیس کی جگہ بیس یا بیس تو ویسے سنڈے بنے گا بائیس ہو سکتا ہے لیکن بس اکیس بائیس اس سے آگے نہیں جائے گا تو اکیس اکتوبر سے آپ کے سپلی کے پیپر جو ہیں وہ سٹارٹ ہو جائیں گے ریزالٹ کب آئے گا اتنے دن اور لگیں گے ریزالٹ آنے میں یعنی کہ چالیس پچاس دن کا گیپ یہاں پہ آ رہا ہے نا تو آگے بھی دو منت تک تقریباً دو منت تک دو منت تک آپ کا ریزالٹ آئے گا چالیس پچاس دن میں کبھی کبھار آ جاتا ہے لیکن دو منت پکے لگیں گے آپ کے ریزالٹ آنے میں اب یہاں پہ کوئی کنفیون ہے تو بتا دیں ابھی ویڈیو کو پوز کر کے کومنٹ کریں میں انشلاک کو آنسر دوں گا یہ کوئیسن کلیر اب بات کرتے ہیں جی امپرویمنٹ کی تو جو سٹورنٹس امپروف کرنا چاہ رہے ہیں دو تین چار جتنے مردی آپ سبجیکٹ امپروف کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے ایڈمیشن کی ڈیو سٹارٹ ہو رہی ہے دی دس سپتمبر سے یہ ڈیو سٹورنٹس ٹین سپتمبر سے گیارہ تو ہو سکتے لیکن اس سے آگے نہیں جائے گی اب اس کیجول آنے والے دو تین دنوں میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن ابھی جو کچھ بتا رہا ہوں یہ بھی کنفرم کر کے ہی بتا رہا ہوں اب ڈیو سٹورنٹس سیم پروسیس چلے گا کہ آپ کو آن لائن اپلائے کرنا ہوگا پیپر اسی ڈیٹ شیٹ کے مطابق ہی ہوگا جو سپلی والوں کا جس دن پیپر ہوگا آپ کا بھی اسی دن ہی ہوگا اور ریزالٹ بھی ڈیٹ دو منت کے بعد ہی آئے گا اس کے بعد اگلا کوئسن بڑا امپورٹنٹ ہے کہتے ہیں کتنے سبجیکٹ امپروف کر سکتے ہیں جتنے مرضی آپ پورے پارٹو کے سارے پیپر دوبارہ دے دیں پارٹ وان کے سارے دینا چاہتے ہیں وہ سارے دے دیں دو تین چار جتنے مرضی آپ سبجیکٹ امپروف کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں اگلا کوئسن بہت خطرناک اور بار بار بہت سارے بچے پوچھ رہے ہیں کہہ رہے سر سپلی کے ساتھ کوئی سبجیکٹ امپروف کر سکتے ہیں مطلب کسی ایک سٹورنٹ کو ایک پیپر میں سپلی آگئی ہے ایک پیپر اس کا ایک سبجیکٹ فیل ہو گئے اب وہ کہتا ہے اس کا تو میں نے پیپر دینا ہی دینا ہے لیکن اس کے ساتھ یہ والے جو دو سبجیکٹ ہیں میں مارکس کام آگئے لہذا یہ بھی دے دیتا ہوں ایسا نہیں ہو سکتا اگر کوئی آپ سے کہہ رہے کہ ایسا ہو سکتا ہے تو وہ غلط کہہ رہے میں پوچھ کے آئے ہوں بورڈ سے وہ کہتے ہیں جی ایسا نہیں ہو سکتا آپ پہلے سپلی کا پیپر کلیئر کریں پہلے سپلی کا پیپر کا ایڈمیشن بھیجیں وہ جب سپلی آپ کلیئر کر لیں گے ریزالٹ آپ کے پاس آ جائے گا اس کے بعد اس کے بعد آپ جب مرضی امپروو کرنا چاہتے ہیں آ جائیں جتنے مرضی سبجیکٹ کرنا چاہتے ہیں آ جائیں کر لیں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سپلی کا ایڈمیشن بھی بھیجی بیٹھیں اور ساتھ ساتھ آپ دو تین سبجیکٹ امپروو بھی کرنا چاہ رہے ہیں ایسا وہ کہتے ہیں نہیں ہو سکتا پہلے سپلی کلیئر کریں پھر اس کے بعد جا کے آپ امپروو کر سکتے ہیں کلیئر جی اب آجیں اگلے کوئیسن کی طرف سار جی پاسنگ مارکس کتنے ہیں بچوں کو یہ بھی ٹینشن ہے کچھ کہتے ہیں جی ہم نے سنے فورٹی والا پاس ہے کچھ کہتے ہیں جی ٹونٹی ایٹ والا پاس ہے بھئی سمپل سی بات ہے آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ تھرٹی تھری پرسنٹ والا پاس ہے جس سبجیکٹ کے جتنے مارکس ہیں نا ٹوٹل اس کا تھرٹی تھری پرسنٹ آپ نکالیں تیتیس پرسنٹ وہ بندہ پاس ہے اب آپ سپوز کریں ایک سبجیکٹ کے ایٹی فائف ہے جیسے فیزکس کیمسٹی بائیو کے ایٹی فائف ہے تو ایٹی فائف میں سے ٹونٹی ایٹ والا پاس ہے تیتیس پرسنٹ نکالیں ایٹی فائف کا ٹونٹی ایٹ بنتے ہیں اسی طرح کسی سبجیکٹ میں اگر ہنڈڈ مارکس ہیں جیسے میس کی بات کر لیں تو پھر اس کا مطلب ہے ہنڈڈ کا تیتیس پرسنٹ کتنا بنتا ہے ابھی تھرٹی تھری ہی بنتا ہے تو سو میں سے تیتیس والا پاس ہے پچاسی میں سے اٹھائیس والا پاس ہے تیتیس پرسنٹ والا پاس ہے اگلا کوئیسن ایڈیشنل سبجیکٹ کا پیپر دے سکتے ہیں بہت ہی ایمپورنٹ کوئیسن ہے یعنی کہ آپ نے بائیو کے ساتھ آپ کا پیس ایف ایسی کا ریزلٹ آ چکا ہے آپ کہتے ہیں بائیوالی فیلڈ میں میں نہیں جانا چاہتا میں اپنی فیلڈی چینج کرنا چاہتا ہوں مجھے اب میت اچھے لگنے لگ گیا ہے تو لہٰذا میں اس فیلڈ میں جانا چاہتا ہوں جہاں پہ میت کا یوز ہے تو پھر آپ ایڈیشنل سبجیکٹ کی تیاری کر کے وہ بھی آپ پیپر دے سکتے ہیں اور اس کا بھی آپ کو ریزلٹ مل جائے گا یعنی کہ اگر بائیو کے ساتھ آپ میت کا پیپر دینا چاہتے ہیں بائیو کا ریزلٹ آپ کو مل گیا ہے آپ کے پاس مارکس آ چکے ہیں اب چاہتے ہیں میں کسی اور فیلڈ میں جانا چاہتا ہوں میری ہے تو بائیو لہٰذا اس فیلڈ میں تو میت ضروری ہے جس میں میں جانا چاہ رہا ہوں تو پھر آپ ایڈیشنل سبجیکٹ کا پیپر دے دیں میت کا پیپر دے دیں پارٹ ون کا بھی دینا ہوگا پارٹ ٹو کا بھی دینا ہوگا وہ آپ کلیر کر لیں پھر آپ کو دو ریزلٹ کارڈ مل جائیں گے ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ ایڈیشنل سبجیکٹ کا پیپر دے سکتے ہیں اگلا کوئشن پارٹ ٹو کے پیپرز نہیں دیئے کیا اب میں سارے پیپرز ایمپروومنٹ میں دے سکتا ہوں یعنی کہ ایک سوڈر یہ کہہ رہا ہے کہ سر میں نے ایف ایسی کے اندر فرسٹر کے سارے پیپرز دیئے ہیں میرا ریزلٹ مجھے مل گیا ہے سیکنڈ ایر کے اندر میں نے میرے پاس رول امبر سلپ آئی تھی ایڈیشنل میں نے بھیجا تھا لیکن میں سارے پیپرز نہیں دے سکا کسی وجہ سے میں ایبسنٹ تھا اب میں وہ سارے پیپرز سیکنڈ ایر کے ایمپروومنٹ میں دے سکتا ہوں جب ایمپروومنٹ کے پیپرز ہوں کے تب میں دے سکتا ہوں تو بیٹے پہلے تو یہ کلر کر لیں کہ یہ جو ایمپروومنٹ آپ ورڈ یوز کر رہے ہیں یہ یہاں پہ غلط یوز کر رہے ہیں آپ ایمپروومنٹ نہیں کر رہے آپ کو سپلی لگ چکی ہے آپ کے سارے سبجیکٹ فیل ہو چکے ہیں لہٰذا آپ اس کو ایمپروومنٹ نہیں کہیں گے آپ کہیں گے سپلیمنٹری ایگزام تو آپ سپلیمنٹری میں یہ سارے کے سارے پیپر دوبارہ دے سکتے ہیں پھر سے سن لیں اگر آپ نے سیکنڈر میں کوئی بھی پیپر نے دیا رول نمبر سلیپ آپ کو ملی تھی لیکن آپ کسی وجہ سے پیپر نہیں دے سکے تو آپ کے ساروں میں زیرو زیرو مارکس ہیں اب آپ یہ سارے پیپر دوبارہ دے سکتے ہیں سپلیمنٹری ایگزام میں ٹھیک ہے ان کے ساتھ آپ دے سکتے ہیں اب پھر آگے کوئسن آیا ہے میں نے اس کو جواب دیا لیکن پھر اس نے پوچھا سٹوڈنٹ نے کہہ رہا جی تو پھر ایڈمیشن کالج کی طرف سے جائے گا یا ہم خود بھی بھیج سکتے ہیں اب وہ کالج گیا ہوگا کالج ملنہ کا ہوگا پچھلی فیس دو پہلے اب وہ ٹیریشن میں آگیا ہوگا کہ میں فیس کہاں سے دوں جس لیے وہ پوچھ رہے تو بھائی ضرورت ہی نہیں اگر آپ کالج سے بھیجنا چاہتے ہیں تو یہ بھی چلا جائے گا کالج والے بھی بھیج سکتے ہیں لیکن اگر کالج والے نہیں بھیجنا چاہ رہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ خود آن لین اپلائے کر دیں کیونکہ آپ کے دو سال تو گزر چکے ہیں ریکارڈ تو آپ کا پیچھے جمع ہے اب آپ سپلیمنٹری اگزام کے اندر دوبارہ ان سارے سویٹ کا ایڈمیشن بھیج کے آپ یہ پیپر دے سکتے ہیں لو جی اس کوئیسن کا بھی میں نے آنسر دے دیا ٹھیک ہے آپ آجیں آگے اب یہ پارٹ ون کے سٹوڈنٹ بھی پوچھ رہے تھے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں وہ بھی کومنٹ کر رہے تھے کہہ رہا پارٹ ون کے ریزلٹ آنے کے بعد سیکنڈ اینوال میں پارٹ ون کے پیپر امپروو کر سکتے ہیں مطلب ایک بچہ یہ کہہ رہا ہے سر میرا بھی فسٹر کا ریزلٹ آنے ہیں اس کا مطلب وہ بھی سیکنڈ اینوال میں بیٹھا ہے وہ کہتا ہے سر میرا بھی فسٹر کا ریزلٹ آنے والا ہے اگر اس میں میں کسی سبجیکٹ میں فیل ہو جاتا ہوں یا میرے کسی سبجیکٹ میں مارکس کام آ جاتے ہیں تو آگے جو سیکنڈ اینوال اگزام آئے گا اس میں کیا میں پارٹ ون کا وہی پیپر دے سکتا ہوں جس میں میرے مارکس کام ہیں تو آنسر ہے نو آپ آگے جمپ کر چکے ہیں پارٹ ٹو میں آپ فسٹر کے ریزلٹ آنے کے بعد فسٹر کا سٹوڈنٹ کبھی بھی سیکنڈ اینوال اگزام میں پیپر نہیں دے سکتا جب وہ سیکنڈ اینوال کے پیپر دے لے گا اس کا ریزلٹ آنے لگے گا ریزلٹ آ جائے گا اس کے بعد جو سیکنڈ اینوال آئے گا اس میں وہ امپروو کر سکتا ہے چاہے وہ پارٹ ون کا سبجیکٹ کرنا چاہے چاہے پارٹ ٹو کا سبجیکٹ کرنا چاہے اب بھی جو فسٹر کا ریزلٹ آنے والا ہے اس ریزلٹ کے آنے کے بعد جو سیکنڈ اینوال ہوگا اس میں پارٹ ون والے سٹوڈنٹ کبھی بھی کوئی بھی پیپر نہیں دے سکتے وہ آگے پرموٹ ہو گئے ہیں سیکنڈ اینوال میں وہ سیکنڈ اینوال کرنے کے بعد سیکنڈ اینوال اگزام میں پیپر دے سکتے ہیں جو مرضی دینا چاہے کلیئر اگلا کوئیسن بہت ہی خطرناک جو بہت زیادہ بچے پوچھ رہے تھے مجھ سے ٹینیشن میں بچارے کیا کرے پڑنا بھی آگے چاہتے ہیں اور مارکس بھی اتنے اچھے نہیں آئے تو ہم ان کی مجبوری سمجھتے ہیں کوئیسن سنیے گا کہتا ہے سپلی کے ساتھ یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو سکتا ہے کہیں ادھر ادھر سے خبر سنی ہوگی نا تو آنسر ہے جی ویسے یہ بتائے گا کوئی نہیں آپ کو یہ چیزیں بتانے والی نہیں ہوتی لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہو سکتا ہے کیسے کچھ انیورسٹیز تو بلکل allow کرتی ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ آجیں ایڈمیشن لیں فی سمیہ دیں آگے پڑھیں جب آپ کا سپلی کا پیپر کلیر ہو جائے آپ وہی ریزیل کارڈ ہمیں جمع کر دیجئے گا لیکن کچھ allow نہیں کرتی پھر جو allow نہیں کرتی آپ ایڈمیشن بھی وہیں پہ لینا چاہتے ہیں یہ بھی پرابلم ہے دیپارٹمنٹ میں آپ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں اس دیپارٹمنٹ کے کلرک سے بات کریں آپ ایچوڈی سے بھی بات کر سکتے ہیں اگر آپ کا اچھا تعلق ہے تو آپ کلرک سے پہلے بات کریں وہ کار سکتے ہیں اس سے اگر آپ کو تھوڑا سا گفتگو ہو جائے اور میل جول ہو جائے تو پھر آپ کا ایڈمیشن ہو سکتا ہے وہ آپ کے اسی ریزیلٹ کارڈ پہ آپ کا ایڈمیشن کر دے گا آپ آگے پڑھتے رہیں گے جناب یہ لیں وہ پھر وہی نیا والا رکھ دے گا پرونے والا کو واپس کر دے گا یہ ہو سکتا ہے لیکن یہ وہی کرے گا اس سے آپ پوچھ لی دیے گا برحال یہ ہو سکتا ہے کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے اگلا کوئی سن سنیے گا کیونکہ ایسے بچے ہم نے دیکھے ہیں جن کو دو دو سپلیاں لگی ہیں تین تین لگی ہیں اور وہ یونیسٹی میں پڑھ رہے ہیں ان سے پوچھتا وہ کہتا ہے ہم تو ایڈمیشن بعد میں ہیں سمجھ گئے نا اگلی بات پھر میں نہیں کرتا کہ ہمیں کیا کہا گیا ہے کوئیسٹان اگلا سنیں جی ایمپروومنٹ پیپرز دینے کے بعد نیو ریزالٹ پہ ایم بی بی ایس یا بی ڈی ایس کے علاوہ میں اسی سال ایڈمیشن ہو سکتا ہے نا 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 یہ نہیں ہو سکتا یعنی کہ بچہ یہ کہہ رہا ہے سر میں ایمپروومنٹ کے اندر دو تین سبجیکٹ ایمپرووم کر کے اپنے مارکس انکریز کروا کے پھر اسی سال میرا ایم ڈی کیٹ بھی اگر کلیر ہو گیا تو پھر میں ایم بی بی ایس میں ایڈمیشن لے سکتا ہوں نا تب ایڈمیشن کلوز ہو چکے ہوں گے جب تک یہ ریزالٹ آئے گا تب تک ایڈمیشن کلوز ہو چکے ہوں گے ایک دو انویسٹیز ہوں گے جن کے اندرہ شاید رہتی ہو وہاں پہ اپلائے کرنا ہی نہیں چاہ رہے ہوں گے اسے لیے آپ کو چھے منت تک تو سکون ہی کرنا پڑے گا اگر آپ یونیورسٹی میڈمیشن لے نا چاہ رہے ہوں گے اگر آپ ایم بی بی ایس ڈاکٹر بننا چاہ رہے ہوں گے تو پھر آپ کو ایک سال پورا ویٹ کرنا ہوگا آپ پہلے اپنا ایف ایس ای کا اچھا ریزالٹ بنا کے امپروو کر کے جو سبجیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے بعد پھر اگلے سال ایم ڈی کیٹ دے کہ آپ ایم بی بی ایس کر سکتے کلیر اسی سال نہیں ہوگا ہاں اگر کسی وجہ سے کسی کارن ایم ڈی کیٹ کا ریزالٹ لیٹ ہو گیا ڈیٹ دو منت پھر اتنے میں آپ کا یہ والا ایمپروومنٹ والے اگزام کا ریزالٹ آ گیا تو پھر ہو سکتا ہے لیکن یہ بہت کم چانسیزیں کیسا ہوگا اگلا کوئیسن سپلی پیپر اور ایمپروومنٹ اگزام میں پیرنگ سکیم نیو ہوگی کانسر ہے نہیں نیو نہیں آئے گی جو ابھی تھی پرانے والی وہی آپ فولو کریں گے اسی کو لے کے چلیں گے جو بھی آپ کے سپلیمنٹری اگزام ہوتے ہیں ایمپروومنٹ کے ہوتے ہیں جتنے بھی ہوتے ہیں آپ کے پاس پیرنگ سکیم وہی پہلے والی رہتی ہے نیو نہیں آتی یہ سال میں ایک ہی دفعہ آتی ہے کلیر جی تو یہ وہ تمام کوئیسنز آپ کے تھے جن کے میں نے یہاں پہ آنسر دیئے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کے ہر ایک کوئیسن کا آنسر مل گیا ہوگا اگر پھر بھی آپ کے میند میں ایک کوئیسن ہے تو آپ ضرور کومنٹ کر کے مجھ سے پوچھے کہ میں آپ کو ضرور اس کا آنسر دوں گا ٹھیک ہے جی تو جاتے جاتے بس چھوٹی سی ریکویسٹ کے چینلنگ کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا ہمارے لئے دعا ضرور کیجئے گا ہم آپ کے لئے دعا کرتے رہیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں جلد ملاقات ہوگی اللہ حافظ